کیا آپ کو معلوم ہے کہ زلزلے کے آنے کی سائنسی وجہ انسان خود بھی ہو سکتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی لیکن یہ ایک حقیقت ہے آج ہم آپ کو پانچ ایسی وجوہات بتائیں گے جن کی وجہ سے زلزلہ پیدا ہو سکتا ہے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ زلزلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب زمین کے اندر موجود پلیٹس میں کوئی حرکت ہوتی ہے ان پلیٹس کو ٹیکٹونک پلیٹس بھی کہا جاتا ہے اور یہ سائز میں بہت بڑی ہوتی ہیں اور کئی سو کلومیٹر تک بھی پھیلی ہوتی ہیں جب یہ پلیٹس اپنی جگہ سے ہلتی ہیں تو ان میں ویوز پیدا ہوتی ہیں اور وہ ویوز زمین تک پہنچتی ہیں تو انہیں ہم ارث کو ایک یا زلزلہ کہتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ زمین کے اندر یہ پلیٹس کیوں ہلتی ہیں اور اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے اب تک سائنس دانوں نے پانچ ایسی وجوہات تلاش کر لی ہیں جن کی وجہ سے یہ پلیٹس ہلتی ہیں اور زلزلہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلی وجہ ہے آتش فشا کا پھٹنا آتش فشا کی وجہ سے زلزلہ ان علاقوں میں آتا ہے جہاں اکثر آتش فشا پھٹتے رہتے ہیں ہوتا کچھ یوں ہے کہ زمین کے کئی سو کلومیٹر اندر لاوہ ابل رہا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز ابل رہی ہوتی ہے تو اس میں گیسز پیدا ہوتی ہیں اور ان گیسز کو نکلنے کی کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے اس کی چھوٹی سی اگزیمپل پریشر ککر ہے پریشر ککر جو لوہی کی ایک موٹی چادر سے بنا ہوتا ہے جب پریشر ککر کے اندر بھی گیسز پیدا ہوتی ہیں تو وہ گیسز لوہی کی موٹی چادر کو بھی پھار دیتی ہیں ٹھیک اسی طرح جب زمین کے اندر آتش فشا ابل رہا ہوتا ہے تو اس کی گیسز اپنی جگہ بنا کر زمین کے اوپر سے نکلتی ہیں اور اسی دوران ایک شوک ویف زمین کی طرف آتی ہے جس کی وجہ سے زمین کے اوپر زلزلہ آتا ہے دوسری وجہ ہے ٹیکٹونک حرکات زمین کی سطح کے نیچے کچھ پلیٹس ہوتی ہیں یہ پلیٹس کھانے کی پلیٹس کی طرح چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ ان کا سائز کئی سو کلومیٹر جتنا بڑا ہوتا ہے یہ پلیٹس پتھر سے بنی ہوتی ہیں اور یہ پلیٹس آپس میں ایک دوسرے کی سپورٹ میں کھڑی رہتی ہیں جب ان پلیٹس میں کہیں پہ بھی کوئی کریک آتا ہے تو اس سے انرجی ریلیز ہوتی ہے یہ انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ان پلیٹس کو ہلاتی ہے جس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے تیسری وجہ ہے جیولوجیکل فالٹس آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ ہماری زمین اپنی شکل بدلتی رہتی ہے زمین کی شکل میں یہ بدلاؤ بہت آہستہ آہستہ آتا رہتا ہے اس میں کئی سو سال بھی لگتے ہیں یہ بدلاؤ کئی وجوہات کی وجہ سے آتا ہے جیسا کہ سمندروں میں پانی کا کم ہونا یا کہیں پہ قدرتی جھیل نگل آنا یا پھر موسم کا بدل جانا اس طرح کی اور بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے زمین اپنی شکل چینج کرتی ہے ان وجوہات کی وجہ سے بھی زمین کے اندر موجود پلیٹس حرکت میں آ سکتی ہیں اور زلزلہ پیدا ہو سکتا ہے چوتھی وجہ ہے زمین کے اوپر قدرتی واقعات جیسا کہ پہاڑوں کے اوپر لینڈ سلائڈنگ ہونا یا ایولانچز آنا جب اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر سے لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں بڑے بڑے پتھر زمین پر گرتے ہیں تو ان سے زمین کے اس حصے میں دباؤ آتا ہے اس دباؤ کی وجہ سے زمین کے اندر موجود گیسز ایکسپینڈ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بھی پلیٹس حرکات میں آ سکتی ہیں لیکن اس وجہ سے زلزلہ بہت چھوٹا آتا ہے جس کا اکثر کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا پانچوی وجہ ہے انسان جی ہاں انسان کی چند حرکات کی وجہ سے بھی زمین کے اندر پلیٹس ہلتی ہیں اور زلزلہ پیدا ہوتا ہے جیسا کہ نیوکلئر ٹیسٹ جب زمین کے اندر نیوکلئر ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس سے بہت زوردار شوک ویف پیدا ہوتی ہے جو زمین کے اندر پلیٹس ہلانے کا سبب بنتی ہے اس کے علاوہ ڈیم کنسٹرکشن ڈیم کی کنسٹرکشن میں زمین کے اندر بہت ماس لیول پہ کھدائی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے زمین کے اس حصے کے نیچے پلیٹس کا بیلنس آؤٹ ہونے کا خدشہ رہتا ہے خاص طور پہ اگر ڈیم فارڈ لائن کے اوپر بنایا جا رہا ہو تو یہ خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے اس کے بعد جب ڈیم میں کئی سو کروڑ ٹن پانی بھرا جاتا ہے جب بھی زمین کے اندر موجود پلیٹس کا بیلنس آؤٹ ہونے کا خدشہ رہتا ہے آپ کو یہ بھی بات یاد دلاتا چلوں کہ دو ہزار نو میں چائنہ میں ایک زلزلہ آیا تھا جس میں اسی ہزار لوگ مارے گئے تھے وہ زلزلہ چائنہ میں ایک ڈیم بنانے کی وجہ سے آیا تھا وہ ڈیم پانچ سو یارہ فٹ گہرا ہے اور اس میں تین سو پندرہ میلین ٹن پانی ڈالا گیا تھا اور بدقسمتی سے یہ ڈیم بلکل فارڈ لائن کے اوپر تعمیر کیا گیا تھا جب سائنس دانوں نے اس پر تحقیق کی تب پتا چلا کہ یہ زلزلہ ڈیم میں موجود پانی کے وزن کی وجہ سے آیا تھا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ زلزلے سے متعلق معلومات بہت مفید لگی ہوں گی اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں اگلی ویڈیو تک زیم ٹی وی کو اجازت دیں اللہ حافظ